ہنڈ ہنڈ نے عباد کیا تھا رگوید کی پہلی منزل کے 64 بھن کے 41 سکوت میں عود عبان پور یعنی ہنڈ کا ذکر ہے ایک ہزار آٹھ عیسویں میں یہ ہندو شاہی کا دار الحکومت اور گندھارا تہذیب کا اہم شہر بھی رہا ہے برے سغیر پر حملے کے وقت سکندر آزم نے دریائے سندھ یہیں سے پار کیا جنگیز خان جب آندھی اور طوفان کی طرح اس علاقے تک پہنچا تو دریائے کے پارٹ کی چڑائی دیکھ کر واپس چلا گیا راجہ جے پال اور محمود غزنوی کے درمیان فیصلہ کن مارکہ بھی یہی ہوا جس میں شکست پنجاب کے راجہ جے پال کا مقدر بنی ہنڈ قلعے کے کچھ اثار ابھی بھی باقی ہیں علاقے کے نوادرات دریائے سندھ کے کنارے واقع ہنڈ میوزیم میں رکھے گئے ہیں جو اسلام آباد پشاور موٹروے پر دریائے سندھ کے پل سے دیکھا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی